اللہ وبرکاتہ نحمدوہو و نسلی و نسلیم علی حبیبی الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیم الصلاح و آت الزکاہ صدق اللہ مولانا العظیم خصول برکت کے لئے ایک مرتبہ دورو شریف پڑھنے میں اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معنی الجود والکرم وعلى آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلات و سلام علیکہ یا حبیب اللہ موترہ مذرات زکاة کے مسائل کا درس جاری ہے اور اس سے پیشتر روزے کے تقریباً اکثر مسائل بیان کیا گئے زکاة کے متعلق اس سے پہلے کا جو ہمارا درس ہوا اس میں کچھ اہم اصول بیان کیا گئے خاص طور پر زکاة کس پر فرض ہے کتنی مقدار پر زکاة فرض ہے کس کس مال پر زکاة فرض ہے اس کا ایک مختصر بیان اس سے پہلے ہو چکا آج زکاة کب ادا کرنی ہے جب مقدار زکاة اپنے پاس ہو جائے تو کب زکاة ادا کرنا ضروری ہے اس کے متعلق چند مسائل ہوں گے اور گھر میں جوائنٹ فیملی ہے ایک ساتھ رہتے ہیں والد بھی کما رہے ہیں بیٹے بھی کما رہے ہیں بیوی بھی جوپ پر ہے اور سب کی رقم ایک ساتھ اکھٹا جمع ہوتی ہے تو اب زکاة کس پر فرض ہے یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے اسی طرح سے میاں بیوی جو دونوں ایک ساتھ رہ رہے ہیں تو دونوں کے لیے زکاة کا کیا مسئلہ ہے کہ دونوں کی طرف سے ایک ہی نے ادا کر دیا تو ادا ہو جائے گی یا دونوں کو الگ الگ ادا کرنا ہے اور قرض اگر ایک پر ہے تو دوسرے کی زکاة کا کیا حکم ہے سونے کی زیورات کی زکاة کس ہے اس کس اعتبار سے نکالی جائے موجودہ رقم کے اعتبار سے زکاة نکالی جائے یہ خریدی بھی رقم کے اعتبار سے زکاة نکالی جائے یہ چند اہم اور ضروری مسائل ہیں ان کے مطالق فقہ حنفی کی روشنی میں چند ضروری مسائل آپ کے سامنے پیش کی جائیں گے اس سے پیشتر میں دو تین حدیثیں اللہ کے رسول ہمارے آقا سرور کائنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات زکاة کے مطالق یہ پیش کرنا چاہوں گا اس کو بھی بغور سماعت فرمالیں کہ زکاة فرض ہونے کے بعد اگر کوئی زکاة نہ ادا کرے چاہے مرد ہو یا عورت یعنی جس پر زکاة شرعن فرض ہو چکی اگر وہ نہ ادا کریں تو اس وقت جو ہے ان کے لیے کیا حکم ہے یہ حدیث پاک ابن قزیمہ ابن حبان اپنی صحیح میں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا دوزخ میں سب سے پہلے تین شخص جائیں گے ان میں ایک وہ مالدار جو اپنے مال میں اللہ عز و جل کا حق ادا نہیں کرتا اس حدیث پاک سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاعت یہ ظاہر ہے کہ جو شخص مالک کے نصاب ہو کر بھی زکاة ادا نہیں کرتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشاعت فرماتے ہیں کہ وہ جہنم میں جائے گا یعنی اس کی سزا اس کے لیے جہنم ہے دوسری حدیث امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے مسند میں عمارہ بن حزم رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم اشاعت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ عزوجل نے اسلام میں چار چیزیں فرض کی ہیں جو ان میں سے تین ادا کرے وہ اس سے کچھ کام نہ دیں گے جب تک کہ پوری چاروں نہ بجا لائے نماز زکاة روزہ رمضان حج بیت اللہ اس حدیث کا مفہوم بالکل صاف ظاہر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشاعت فرماتے ہیں کہ یہ جو اسلامی فرائز ہیں نماز روزہ یعنی رمضان شریف کا روزہ اور زکاة حج تو ان چاروں کو ادا کرنا ضروری ہے اگر کوئی تین ادا کر رہا ہے ایک کو چھوڑ رہا ہے تو اس کے لیے بھی اس کی سزا ہوگی جیسے اگر صرف نماز پڑھ رہا ہے زکاة فرض ہو چکی ہے مقداری نساب بھی ہے سارے شرائط موجود ہیں اس کے باوجود زکاة ادا نہیں کر رہا ہے تو اس کی پکڑ ہوگی یا زکاة بھی ادا کر رہا ہے نماز بھی پڑھ رہا ہے لیکن رمضان شریف کا روزہ فرض ہونے کے باوجود بلا عذر شرائط نہیں رکھ رہا ہے چھوڑ رہا ہے تو اس کی بھی سزا ہوگی اسی طرح سے اگر تینوں ادا کر رہا ہے نماز بھی ادا کر رہا ہے زکاة بھی ادا کر رہا ہے رمضان شریف کا روزہ بھی رکھ رہا ہے حج فرض ہو چکا اس کے باوجود حج نہیں کر رہا ہے تو وہ بھی گنہگار ہے تو یہاں مطلب صاف ظاہر ہے کہ جو چاروں فرض ہیں وہ جب جب ان پر فرض ہو چکے ہیں تو ان کو ادا کرنا ضروری ہے نماز فرض ہے تو اس نماز کو ادا کرنا ہے پانچ وقت کی نماز فرض ہے ہر مسلمان آقیل بالی مرد و عورت پر اس کو بھی نہ چھوڑے رمضان شریف کا روزہ بھی فرض ہے اب بلا عذر شرعی نہ چھوڑے رمضان شریف کا روزہ ساتھی ساتھ جس پر زکاة فرض ہو گئی اسے بھی زکاة ادا کرنا ہے اور جو زکاة نہیں ادا کرتے ہیں اس کی سزا وہ نہیں دی جائے گی ایک اور حدیث پاک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اسے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم نماز پڑھیں اور زکاة ادا کریں اور جو زکاة نہ دے اس کی نماز قبول نہیں یعنی جس پر زکاة فرض ہو چکی ہے اس کے بہوجود اگر وہ زکاة نہیں ادا کرتا ہے تو پھر اس کی نماز بھی قابل قبول نہیں حضرت محترم ان احادیث کریمہ سے آپ نے اس بات کو اچھی طرح سے سہمجھ لیا کہ اللہ کے رسول سرکاری دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تعقید فرما رہے ہیں جس پر زکاة فرض ہو جائے اسے زکاة ادا کرنا ضروری ہے زکاة کے مسائل میں ہم نے یہ جو عرض کیا تھا کہ جو شخص مالک نصاب ہو جائے مقدار نصاب جس کے پاس پائی جائے اور سال پورا ہو گیا تو اسے زکاة ادا کرنا ہے تو سال پورا ہونے کے لئے انتظار کرنا یہ بھی ضروری نہیں ہے اگر سال پورا ہونے سے پہلے بھی زکاة ادا کرتا ہے تو زکاة ادا ہو جائے گی جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس گزشتہ سال شوال کے مہینے میں شوال کے مہینے میں مقدار نصاب کی رقم آ گئی یہ مقدار نصاب آپ کو یاد ہے جو پہلے ہی درس میں میں نے بتا دیا تھا جس کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی یا اتنی رقم موجود ہو وہ مالک نصاب ہو گیا آج کی تاریخ میں مارکٹ کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں کہ میرے خیال سے تقریباً چوالیس ہزار روپے یا پیتالیس ہزار کے قریب ہے تو یہ رقم جس کے پاس آ گئی وہ مالک نصاب ہو گیا جس دن اس کے پاس اتنی رقم جمع ہو گئی جس سے ساڑھے باون تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے اس دن وہ مالک نصاب ہوا اب اس دن سے سال کا اعتبار کیا جائے گا تو اس لئے یہ مثال دے رہا ہوں کہ اگر شوال کے مہینے میں مثال کے طور پر دس شوال کو آپ کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی یا اتنی رقم آپ کے پاس آ گئی تو مالک نصاب ہو گئی اب درمیانے سال میں رقم آتی گئی خرچ ہوتی گئی رقم آتی گئی خرچ ہوتی گئی اس کا اعتبار لیکن جب سال پورا ہو رہا ہے تو ادھر دس شوال کی تاریخ آئے گی تو سال پورا ہو رہا ہے تو اس وقت بھی مقدار نصاب آپ کے پاس موجود ہے یعنی ساڑھے باون تولہ چاندی جس سے خریدی جا سکتی ہے چب والی سے پہتہلیس دار تو دس شوال کو آپ کا سال پورا ہوتا ہے مقدار نصاب موجود ہے تو زکاة فرض ہو گئی اور زکاة بھی ادا کرنا لازم ہے لیکن اگر دس شوال سے پہلے آپ رمضان شریف میں ادا کرنا چاہیں کیونکہ شوال تو رمضان شریف ختم ہونے کے بعد شوال کا مہین آتا ہے تو اگر آپ رمضان شریف میں ہی اس کو نکالنا چاہیں کہ میرا سال جو ہے وہ شوال کے مہنے میں پورا ہو رہا ہے اگر میں رمضان شریف میں ادا کرنا چاہوں تو ادا کر سکتا ہوں اس لیے کہ سال پورا ہونے سے پہلے بھی زکاة اگر ادا کی جائے تو زکاة ادا ہو جائے گی اس کو جوڑ کر کے رکھ لیں کہ میری سال پورا ہونے کی صورت میں اتنی زکاة جو بھی مال ہے جس کی بھی زکاة ادا کرنی ہے وہ جوڑ کر رکھ لیں اور ادھر سال پورا ہونے سے پہلے بھی زکاة ادا کر سکتا ہے یہ جو رمضان المبارک میں زکاة ادا کرنے کا عام رواج ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ احادیث کریمہ سے آپ نے یہ سن لیا کہ رمضان شریف میں عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے نیکیوں کا ثواب کئی گناہ زیادہ ہو جاتا ہے یہاں تک کہ ایک نفل ستر ایک نفل فرض کے برابر ہو جاتی ہے اور ایک فرض ستر فرض کے برابر ہو جاتی ہے تو اس کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے اس لیے رمضان شریف کے مہنے میں اکثر حضرات زکاة بھی ادا کرتے ہیں تاکہ فرض بھی ادا ہو جائے اور زیادہ ثواب بھی حاصل ہو جائے لیکن یہ اس کو لازم نہ سمجھیں کہ رمضان ہی میں ادا کریں گے تب زکاة ادا ہوگی اس کے علاوہ کبھی اگر ادا کریں گے تو زکاة ادا نہیں ہوگی ایسا کوئی اس کے لیے لازم نہیں ہے جیسا کہ حج کے لیے یہ وقت فکس ہے حج کے ایام جو آٹھ زلجہ سے لے کر بارہ زلجہ تک جو مناصر کے حج ہیں حج کے ارکان ہیں وہ انہی دنوں میں ہی حج ادا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی جا کر کہ حج کرنا چاہے تو اس کا حج نہیں ہوگا حج کے لیے وقت مقرر ہے اسی طرح سے پانچ وقت کی نمازوں کے لیے ٹائم فکس ہے وقت مقرر ہے فجر زہر اثر مغرب عشاء تو ان وقتوں میں ہی وہ نماز ادا ہوگی یہ وقت کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں لیکن زکاة کے لیے سال پورا ہونے کی شرط ہے لیکن سال پورا ہونے سے پہلے بھی ادا کر دے تو زکاة ادا ہو جائے گی اور اگر کسی کا سال پورا ہو گیا مگر زکاة اس نے ادا نہیں کیا جیسے کہ کچھ حضرات بھول گئے یا معلوم نہیں تھا علم نہیں تھا کہ میں بھی مالک کی نصاب ہوں بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ مالک کی نصاب ہیں وہ سمجھ بیٹھیں کہ ساڑھے سات تولہ سونا جب ہمارے پاس ہوگا تب ہمارے اوپر زکاة فرض ہوگی اکثر یہ گمان میں ہیں حالانکہ ساڑھے سات تولہ سونا جب بیان کیا گیا جب اس کی مقدار یہ واضح کی گئی تھی تو اس وقت چاندی اور سونا دونوں کی قیمت یعنی ساڑھے باون تولہ چاندی کی جتنی قیمت تھی اتنی ہی ساڑھے سات تولہ کی قیمت تھی اس لئے یہ مقدار نصاب میں اس وقت ساڑھے سات تولہ سونا یا ساڑھے باون تولہ چاندی بیان کی جاتی لیکن اب آج کی تاریخ میں سونے کی قیمت بہت زیادہ ہو چکی ہے اور چاندی کی قیمت کم ہے تو ساڑھے باون تولہ چاندی کی اگر قیمت لگائی جائے تو تقریباً چوالیس ہزار پینتالیس ہزار بن جاتی ہے اور ایک تولہ سونا ہی آج کی تاریخ میں پچاس ہزار یا اس سے زیادہ ہو گیا یعنی ساڑھے باون تولہ چاندی کی رقم سے زیادہ ایک تولہ ایک تولے میں ساڑھے باون تولہ چاندی آ رہی ہے تو یہاں اسی لئے حکم یہی ہے کہ دو میں سے کوئی ایک بھی نساب پورا ہو جاتا ہے دو میں سے ساڑھے ساڑھے تولہ سونا یا ساڑھے باون تولہ چاندی دو میں سے کوئی ایک بھی نساب پورا ہو جاتا ہے تو اس پر اس کی زکاة واجب فرض ہو گئی اب اگر کسی کے پاس ساڑھے ساڑھے تولہ سونا نہیں ہے چاندی ہے تو وہ ساڑھے باون تولہ چاندی اس کے پاس موجود ہے تو وہ زکاة اس پر فرض ہو جائے گی اور سونا نہیں ہے چاندی نہیں ہے روپیے پیسے ہیں یہ بھی ایک نساب ہے تو روپیے اگر اس کے پاس اتنے ہیں کہ جس سے ساڑھے باون تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے تو وہ بھی مالک نساب ہو گیا کیونکہ ایک نساب پورا ہو چکا اب یہاں پر کچھ خواتین کی جو غلط فہمیاں ہیں کہ ایک تولہ ہمارے پاس ہے تو ہمارے اوپر زکاة فرض ہوگی خواتین عورتوں کی طرف سے ایک سوال ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی تولہ ہے اور اس کے علاوہ ہے نہیں تو یہاں ان کو یہ مسئلہ بتایا جائے اور آپ بھی اچھی طرح سے سمجھ جائیں سونا ایک مطلق ایک مستقل نساب ہے سونا سونے کا زیور ہو یا سونے کے بسکٹ ہو ایک مستقل نساب ہے یہ نساب اگر صرف اور صرف سونا ہے اس کے علاوہ چاندی نہیں ہے کوئی دوسرا نساب اس کے پاس نہیں ہے روپیے پیسے بھی نہیں ایک روپیہ بھی اس کے پاس نہیں صرف سونا ہے تو اگر اس کے پاس صرف ایک تولہ ہے تو اس پر زکاة فرض نہیں ہوگی کیونکہ نساب پورا نہیں ہے اور اگر اس کے پاس دو قسم کے نساب ہیں سونا بھی ہے چاندی بھی ہے سونا بھی ہے روپیے پیسے بھی ہیں اگر اس کے پاس سونا ہے اور چند روپیے بھی ہیں اگر دس پندرہ روپے پچیس روپے سو روپے بھی اگر ہوں تو یہ دو نساب ہو گئے تو دونوں کو جب جوڑا جائے تو کوئی ایک نصاب پورا ہو جاتا ہے تو اس پر زکاة فرض ہو جائے گی تو آج کی تاریخ میں میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی ایسی خاتون کوئی ایسی عورت جس کے پاس روپیے پیسے نہ ہوں خرچ کے لئے شوہر کے پاس میں ملی چکے ہوتے ہیں اور ان کے پاس کچھ روپیے موجود ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں اس لئے یہ شرعان حکم بیان کیا جاتا ہے کہ جس عورت کے پاس ایک تولہ سونا ہے اور ساتھی ساتھ کچھ روپیے بھی ہیں تو اگر سونے کو قیمت میں تبدیل کیا جائے تو سونے کی قیمت اگر مثال کے طور پر پچاس ہزار روپے تولہ ہے اور اس کے پاس ہزار روپے ہے تو اس طرح سے اس کے پاس ایک کاؤن ہزار ہوئے جو کہ ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت سے زیادہ ہے تو ایسی صورت میں اس پر بھی زکاة فرض ہو گئی میں سمجھتا ہوں کہ آج کی دور میں تقریبا تقریبا 99% خواتین کے پاس سونے کے ساتھ ساتھ پیسہ موجود ہوتا ہے اگرچہ ایک تولہ ہی سہی تو ان پر بھی زکاة فرض ہو گئی ہر سال انہیں اس کی زکاة ادا کرنی ہوگی اب یہاں پر سونے کی زکاة زیور کی زکاة ادا کرنے میں ایک خاص سوال جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ سونا جب ہم نے خریدا تھا اس کی قیمت کے اعتبار سے زکاة ادا کی جائے یا ابھی اس وقت جو مارکٹ میں اس کی قیمت ہے اس کے اعتبار سے زکاة ادا کی جائے یہ بھی ایک اہم سوال ہے اس سلسلے میں فقہہ اکرام یہ فرماتے ہیں کہ سونا آپ کے پاس موجود ہے زیور کی شکل میں یا بسکٹ کی شکل میں جو بھی ہے تو آپ نے جب خریدا تھا اس کا اعتبار نہیں ہوگا آپ نے دس سال پہلے خریدا تھا تو اس وقت تو تیس پینتیس سال رہا تھا اور اگر پچیس تیس سال پہلے آپ نے سونا خریدا تھا اس وقت پانچ ہزار چھ ہزار میں مل جاتا تھا تو آج اگر آپ اس کی قیمت کے اعتبار سے ادا کرنا چاہیں تو نہیں بلکہ آج کی تاریخ میں مارکٹ میں آپ سونا خریدنے جائیں تو اس کی جو قیمت ہے وہ قیمت کا اعتبار کیا جائے گا جیسے آپ کے پاس مثال کے طور پر پانچ تولہ سونا ہے پانچ تولہ سونا ہے تو اگر آپ اس پانچ تولے کو وزن کر کے مارکٹ میں اس وقت اتنے وزن کا سونا کتنے میں آ سکتا ہے اس کی قیمت کا اعتبار کریں گے اگر ڈھائی لاکھ روپے ہو رہا ہے تو پورے ڈھائی لاکھ کی زکاة ادا کرنی ہوگی مارکٹ قیمت کے اعتبار سے اتنے سونے کی کتنی قیمت ہو رہی ہے اس کے اعتبار سے اس کی زکاة ادا کرنی ہے وہ ایسے بھی عام طور پر پیسے ہی سے زکاة ادا کرتے ہیں کہ سونا تو بیچنے نہیں جاتے ہیں سونے کی قیمت لگائی جاتی ہے اس میں ایک ضروری عمر یہ ہے خاص طور پر توجہ کے لیے کہ اس کا وزن کیا جائے کیونکہ اندازے سے نکالنے میں کمی بیشی ہو سکتی ہے بیشی ہو تو کوئی حرج نہیں زیادہ اگر نکل جائے اچھا ہی ہے ثواب ملے گا کم نہیں ہونا چاہیے اگر مثال کے طور پر آپ نے ایک اندازے سے نکال دیا کہ ہمارے پاس دس تولہ سونا ہے حالانکہ بعد میں جب وزن کیا گیا تو اس میں وہ بارہ تولہ نکل گیا یا ساڑھے دس تولہ نکل گیا آپ نے دس تولہی کے زکاة نکالی تو وہ آدھے تولہی کے زکاة رہ گئی تو اس کے لیے وزن کر لیا جائے وزن کے اعتبار سے پھر اس کی قیمت لگائی جائے اور جتنی قیمت ہو رہی ہے اس قیمت کے اعتبار سے اس کی زکاة ادا کر لیں وزن کرنے میں ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں تولے کے اعتبار سے نہیں کیونکہ یہاں پر شریعت میں جس کو تولہ کہا گیا ہے وہ پہلے تقریباً بارہ گرام کا ایک تولہ ہوتا تھا گیارہ گرام یا چھ سو ساٹھ ملی گرام کے قریب بارہ گرام کے قریب تولہ ہوتا تھا اور آج کی تاریخ میں جو جویلیری دکانوں میں آپ کو تولہ بولا جاتا ہے وہ دس گرام کا تولہ ہوتا ہے تو اس لیے فقہ فرماتے ہیں کہ اب وہ دس گرام تولے کا حساب نہ رکھیں کیونکہ اس میں حساب میں گڑبری ہو سکتی ہے اور زکاة کی ادائیگی میں کیونکہ وہاں قیمت آپ لگانے جا رہے ہیں تولے کے حساب سے تو اس لیے فرق آ سکتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کا وزن کیا جائے کہ کتنے گرام ہے تو گرام کے حساب سے حساب صحیح مل جائے گا مثال کے طور پر ہمارے پاس پچاس گرام سونا ہے اور ٹوٹل پچاس گرام کی قیمت کتنی ہو سکتی ہے اگر پچاس گرام کی قیمت پچاس ہزار دھائی لاکھ ہو رہی ہے یا تین لاکھ ہو رہی ہے جو بھی قیمت بن رہی ہے اس کے اعتبار سے اس کی زکاة ادا کر دی جائے اب زکاة کتنی نکالنا ہے دھائی پرسنٹ سو روپے میں دھائی روپی ہزار روپے میں پچیس روپی ایک لاکھ پر دھائی ہزار روپی یہ زکاة کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے اور یہ بھی میں شاید بتا چکا تھا پھر سے اس کو دہر آ رہا ہوں کہ جو بھی رقم آپ کے پاس موجود ہے اس پورے کی زکاة ادا کرنی ضروری ہے چاہے اپنے پاس میں موجود ہے جیسے کہ اپنے گھر میں موجود ہے اگرچہ ہم نے خرچے کے لیے رکھا ہے کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ابھی ہمارا خرچہ بہت ہے کیونکہ رمضان کے بعد ہم کو بچوں کی فیز بھرنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اس لیے ہم نے رکھا ہے تو کیا اس کی بھی زکاة ادا کرنی ہے جب سال پورا ہو رہا ہے اتنا نہیں ہے کہ اتنا مائنس کر کے ہم زکاة ادا کریں نہیں بلکہ جتنی رقم موجود ہے اس پورے کی زکاة ادا کرنی ہے آپ کے پاس اگر دو لاکھ روپے رکھے ہیں اور آپ نے حساب بنا کے رکھا ہے کہ مجھے رمضان شریف کے بعد جو ہے بچے کی پچاس دار فیز بھرنا ہوگا اس میں یہ اتنا دینا ہوگا تو یہ اس کا اعتبار نہیں ہے بلکہ یہاں جیسے ہی سال پورا ہو گیا اگر رمضان شریف میں دس رمضان شریف کو آپ کا سال پورا ہو رہا ہے تو حساب لگا لیں کہ اتنی رقم میرے پاس موجود ہے اور اس کی اتنی زکاة نکل رہی ہے تو وہ جوڑ کر کے لکھ کر کے رکھ لیں کہ اتنی زکاة نکالنی ہے مثال کے طور پر پانچ ہزار دس ہزار جو بھی آپ کی زکاة کی رقم بن رہی ہے اس کو جوڑ کر کے رکھیں بہرحال اس کو ادا کرنا ہے البتہ اتنی سہولت ہے شرعان اتنی سہولت ہے کہ اگر اکھٹا ادا کرنے کے لئے پاس میں پیسے موجود نہیں ہے اور ہمارے پاس ابھی تو نہیں ہے لیکن بعد میں آنے والے ہیں دو چار دن بعد دس دن پندرہ دن کے بعد یا رمضان شریف کے بعد ہمارے پاس رقم آ جائے گی لیکن ادھر سال پورا ہو رہا ہے تو جوڑ کر کے جتنی ہو سکے اتنی ادا کریں اور پھر جب رقم آئے تو بعد میں بھی ادا کر سکتے ہیں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں رمضان چلا گیا تو اب زکاة نہیں دینا ہے زکاة ختم ہو گئی ہے ایسا نہیں زکاة جس پر فرض ہو گئی تو وہ جوڑ کر کے لکھ کر کے رکھ لے کہ میری ٹوٹل جو ہے وہ بیس ہزار زکاة نکل رہی ہے پچاس ہزار نکل رہی ہے اگر پاس میں پچاس ہزار نہیں ہے ہزار دو ہزار بھی ہیں تو آپ نے دے دیا اس کو لکھ کر کے رکھ لیے کہ میں نے اتنی ادا کر دیا ہے ابھی اڑتالیس باقی ہے اور پھر جیسے جیسے رقم آئی دو ہزار تین ہزار اس طرح سے آپ زکاة نکالتے رہیں ادا کرتے رہیں اور جب پچاس پورے ہو گئے تو آپ وہاں ٹک کر کے رکھ لیں کہ ہم نے پوری زکاة ادا کر دی بہتر تو یہی ہے کہ پوری زکاة اکھٹا نکال دیں اور اگر پاس میں نہیں ہے اور زکاة فرض ہو رہی ہے تو وہ لکھ کر جوڑ کر کے لکھ کر کے رکھ لیں اور اس کو بعد میں بھی ادا کر سکتے ہیں جیسے جیسے رقم آتی جائے زکاة ادا کر دیں تاکہ آپ فرض سے بریوز ذمہ ہو جائیں گے زکاة کی ادائیگی میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر کوئی جوب کرتے ہیں جوب کرنے والے نوکری پیشہ ملازمت کرنے والے چاہے وہ گورنمنٹ کی نوکری ہو یا پریویٹ جوب ہو جوب کرنے والوں کے لیے ایک اہم مسئلہ ان کی طرف سے ایک اہم سوال یہ ہے کہ ہماری جو سیلری آتی ہے تنخواہ جو آتی ہے وہ تقریبا پوری خرچ ہو جاتی ہے بچتا کچھ نہیں ہے تو کیا ہم پر زکاة فرض ہے کہ جیسے اگر کسی کی سیلری جوب پر جو سیلری مل رہی ہے اگر پچاس ہزار اس کی تنخواہ ہے سیلری ہے پچاس ہزار یہاں تو مقدار نساب سے بھی زائد ہے لیکن جیسے سیلری آتی ہے گھر کے خرچوں میں سب خرچ ہو جاتی ہے اور ادھر سال پورا ہونے کی صورت میں بھی مقدار نساب موجود نہیں ہے تو ان صاحب پر زکاة فرض نہیں ہے یعنی جس کے پاس بچتا کچھ نہیں ہے اگر بچتا بھی ہے تو وہ چوالیس ہزار سے کمی ہے یعنی تیس پہ انتیس ہزار بچا ہوا ہے ساڑھے باؤن تولہ چاندی کی مقدار اس کے پاس جمع ہی نہیں ہوا تو ایسی صورت میں اس پر زکاة فرض نہیں ہے اگرچہ اس کی تنخواہ جو ہے ساٹھ ہزار ستر ہزار ہے لیکن خرچیں اتنے ہیں کہ وہ خرچ ہو جاتا ہے یا قرض ہے وہ قرض میں چلی جاتی ہے اور رقم بعد میں کچھ نہیں بچتی ہے یا بچتی بھی ہے تو وہ ساڑھے باؤن تولہ چاندی یعنی چوالیس ہزار سے کم ہی ہے تو ایسی صورت میں اس پر زکاة فرض نہیں اب ان کے لیے کہ جو جوپر ہیں سیلری ملتی ہے خرچ ہونے کے بعد جو کچھ بھی بچتی ہے سیونگ ہے وہ اگر ان کے پاس مقدار نساب ہو گئی تو جس تاریخ کو وہ مالک نساب مقدار نساب کے مالک ہو گئے وہ تاریخ لکھ کر کے رکھ لیں کہ اس تاریخ کو میرے پاس ساڑھے باؤن تولہ چاندی اگر اس تاریخ میں مثال کے طور پر پہنٹالیس ہزار روپے ساڑھے باؤن تولہ چاندی کی قیمت بن رہی ہے تو اس تاریخ میں وہ مالک نساب ہو گئے اب ان کو سال کا انتظار کرنا ہے سال کا انتظار کرنا ہے کہ اگر سال پورا ہو رہا ہے اور ادھر سال پورا ہونے کی صورت میں مقدار نصاب سے کم نہیں ہے مقدار نصاب سے زائد ہی ہے تو اب ان پر زکاة فرض ہو چکی ہے وہ ان کو زکاة عدا کرنی ہے اب ان کے ساتھ ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے ملازمت پیشہ نوکری کرنے والے اگر ان کی سیلری سے کچھ کٹ کر کے بینک میں جمع ہوتا ہے جس کو پی اف کہا جاتا ہے پرویڈڈ فنڈ پی اف جو بھی بینک میں جمع ہو چکا ہے اس کی بھی زکاة عدا کرنی ضروری ہے عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو ہمارے پاس میں موجود نہیں ہے ہم اس کی زکاة کیسے عدا کریں اس سلسلے میں فقہہ اکرام کے دو قول ہیں ایک تو یہ ہے کہ پاس میں موجود نہیں ہے تو اس وقت فوری طور پر عدا کرنا اس پر واجب نہیں ہے لیکن جب وہ رقم اس کو پوری ملے گی تو اتنے سال کی جوڑ کر کے نکالنا ہوگا اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ پی اف جب مل جائے کیونکہ وہ عام طور پر ریٹائرمنٹ کی صورت میں ملتی ہے یا درمیان میں اگر نوکری چھوڑ رہے ہیں ختم کر رہے ہیں تو اس وقت پی اف کی پوری رقم مل جاتی ہے تو جب پی اف کی رقم ملے تو اس کو جوڑ کر کے نکالنے میں ایک بہت بڑی دقت یہ آئے گی کہ پھر آپ کو حساب لگانا پڑے گا دو ہزار دو ہزار سے آپ کی جاب شروع ہوئی ہے اور دو ہزار تیویس تک دو ہزار تیویس کو آپ نے جو ختم کر دیا ہے تو اب تیویس سال کا آپ کو حساب لگانا پڑے گا کہ دو ہزار ایک میں کتنا پی اف جمع ہوا تھا دو ہزار دو میں کتنا جمع ہوا تھا دو ہزار تین میں کتنا جمع ہوا تھا تو اس حساب سے جتنی وہاں جمع شدہ ہے تو اس سال وہ مقدار نصاب کی مقدار ہو رہی ہے تو اس کی زکاة ادا کرتے جانا پڑے گا اس لئے ایک طرح سے بہت ہی دشواری کا سبب بنے گا اس لئے فقہہ فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ مالک نصاب پہلے سے ہیں مقدار نصاب بھی ہے اور پی اف بھی جمع ہو رہا ہے تو ہر سال سٹیٹمنٹ مل جاتا ہے آپ کو بینک سے کہ ہمارا پی اف کتنا جمع ہے تو اسی سٹیٹمنٹ کے حساب سے جو جمع شدہ رقم ہے اس کو بھی اپنے رقم میں شامل کر کے اس کی زکاة ادا کرنے نہیں ضروری ہے تو یہ ہوگا کہ اب جب ریٹائرمنٹ کی صورت میں یا جوب چھوڑنے کی صورت میں جو بھی پی اف آپ کو ملے گا تو پھر آپ کو دشواری نہیں ہوگی جوڑنے کے لئے بیٹھ کر کے حساب لگانا پڑے گا بڑی دشواری ہوگی تو اس لئے فقہہ فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ آپ ہر سال اس کی بھی زکاة ادا کرتے جائیں اب ایک مسئلہ آتا ہے لائی سی پالیسی کا بہت سارے لوگ لائی سی پالیسی لے چکے ہیں شرعان اس میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ پالیسی اگر لینے کے بعد پریمیم بھر سکتا ہے اور اس کا نقصان نہیں ہوگا تو اس میں شرعان اس کی اجازت ہے کوئی حرج نہیں اور گورنمنٹ کی طرف سے پالیسی لینے کی صورت میں جب وہ اس کی مقدار مکمل ہوتی ہے یعنی اس کی جو میاد ہے مکمل ہوتی ہے تو اس وقت جو زائد رقم ملتی ہے وہ بھی اس کے حق میں جائز اور مباع ہے اب یہاں پر لائی سی پالیسی کی صورت میں زکاة کی صورت یہ ہے کہ جو بھی آپ نے پالیسی لی ہے اگر مثال کے طور پر تین لاکھ کی پالیسی آپ نے لی ہے لیکن ایک ساتھ بھرنا نہیں ہوتا ہے اس میں پریمیم ہوتا ہے پریمیم کیا ہے یا تو چھے مہنے پر بھرنا ہے یا سال بھر پر بھرنا ہے یا کہیں مہینہ مہنہ کٹ رہا ہے اسی ایس کٹتا ہے تو اب مہینہ مہینہ کٹ رہا ہے یا چھے مہنے پہ کٹ رہا ہے یا سال بھر پہ کٹ رہا ہے تو وہ جتنی رقم ہماری وہاں پر جمع شدہ ہے جو وہاں پر ڈپوسٹ ہو چکی ہے اس کی زکاة ہمیں ادا کرنی ہے بعد میں جو ملے گا وہ تو ملنے کے بعد جب وہ مکمل طور پر ہمارے قبضے میں آ جائے اور ہمارے سیبی ایک آکانٹ میں ہو ہمارے پاس میں ہو تو وہاں اس کی زکاة ادا کرنی ہوگی لیکن ابھی فی الحال جتنی رقم ہم نے جمع کی ہے اس کو اپنے مال میں شامل کر کے یعنی اس کو بھی اس میں ایڈ کر کے اس کی زکاة ادا کرنی ہے مثال کے طور پر آپ کے پاس پہلے سے دو لاکھ روپے ہیں اور لیسی پالیسی میں آپ کے جو جمع ہیں تقریباً پچاس ہزار وہاں جمع ہو چکے ہیں تو آپ پہلے سے دو لاکھ ہیں اور وہ پچاس ہزار اس میں شامل کر کے پورے دھائی لاکھ کی زکاة ادا کرنی ہوگی یہ طریقہ ہے جو بھی پالیسی آپ لیں گورنمنٹ کی جتنی بھی پالیسیز ہیں اس میں زکاة کی صورت یہی ہو سکتی ہے اور ساتھی ساتھ بینک میں جو ڈیپوزٹ کے طور پر رقم رکھی جاتی ہے جس کو فکس ڈیپوزٹ کہتے ہیں فکس ڈیپوزٹ اس کی بھی زکاة ادا کرنی ہے پہلے سے آپ مالک کے نصاب ہیں اور آپ کے پاس مقداری نصاب ہے اور وہاں بینک میں آپ نے فکس کر کے رکھا ہے اگرچہ بچی کے نام پر بچے کے نام پر لیکن مالک تو آپ ہی ہیں جب چاہیں آپ اس کو ختم کر کے پوری رقم لے سکتے ہیں ویسے تو عام طور پر پانچ سال کے لئے سات سال کے لئے وہ فکس کر دیا ہیں تاکہ زائد رقم ملے تو وہاں بھی اس کی زکاة جتنی رقم وہاں پر جمع ہے یعنی پانچ لاکھ آپ نے جمع کیا ہے پانچ سال کے لئے تو اس پانچ لاکھ کی زکاة ہر سال نکالتے رہنا پڑے گا اور اگر ہر سال نہیں نکالیں گے تو پانچ سال کے بعد جو رقم آپ کو ملے گی تو پانچ سال تک اس پانچ لاکھ کی جتنی زکاة بنتی ہے اس کی زکاة ادا کرنی ہوگی اب جب پانچ سال پورے ہونے پر جو رقم جو ایکسٹرا جو رقم مل رہی ہے گورمنٹ کی طرف سے بینک کی طرف سے وہ اس میں ابھی شامل نہیں کرنی وہ تو بعد میں جب رقم آ گئی اور پاس میں موجود ہے تو اس کی زکاة ادا کرنی ہے لیکن ابھی فی الحال چونکہ آپ کے پانچ لاکھ وہاں پر فکس ہیں جتنے سال وہاں پر موجود ہیں ہر سال اس کی زکاة ادا کرنی ہے جس طرح الائی سی پالیسی میں وہاں جمع شدہ رقم کی زکاة ادا کر رہے ہیں اسی طرح سے بینک میں فکس ڈپوزٹ کے طور پر جو رقم رکھی گئی ہے اس کی بھی زکاة ادا کرنی ہوگی اسی طرح سے اگر کسی نے کہیں گھر جو ہے کرائے پر لیا تو گھر کرائے پر لینے کی صورت میں جو ڈپوزٹ کی رقم دی جاتی ہے دو طرح سے ایک تو عام ڈپوزٹ جو ہے پچاس ہزار ایک لاکھ جو بھی ڈپوزٹ رکھیں اور ایک ہیوی ڈپوزٹ ہوتا ہے تو ان دونوں صورتوں میں جو جس نے کرائے پر لیا ہے اس کو اس کی زکاة ادا کرنی ہے کیونکہ جیسے میں نے گھر کرائے پر لیا کسی کا تو میں نے اس پر ایک لاکھ روپے ڈپوزٹ کے طور پر مالک مکان کو دے دیا تو اس ایک لاکھ کی زکاة جو ہے وہ مالک مکان ادا نہیں کرے گا بلکہ مجھے ادا کرنا ہے کیونکہ وہ رقم میری ہے جس وقت میں گھر خالی کروں گا وہ ایک لاکھ روپے مجھے واپس مل جائیں گے یہ ڈپوزٹ کی رقم جس نے بھی جس کے پاس رکھی ہے اس کی بھی زکاة ادا کرنی لازم ہے اگر ہیوی ڈپوزٹ کے طور پر آپ نے رقم دی ہے پچیس لاکھ تیس لاکھ جو ہیوی ڈپوزٹ کے طور پر بڑی رقم دی جاتی ہے تو اس کی بھی زکاة ہم کو ادا کرنا ہے جیسے میں نے ہیوی ڈپوزٹ پر گھر لیا پچیس لاکھ روپے ہیوی ڈپوزٹ پر میں نے گھر لیا اب وہ پچیس لاکھ روپے وہ ہمارے امانت جس کے پاس ہوتی ہے اس کو اس کی زکاة ادا نہیں کرنا ہے جیسے میرا مکان ہے اور کسی کو میں نے ہیوی ڈپوزٹ پر دیر بیا اور اس نے مجھے پچیس لاکھ روپے دیا ہے میرے پاس امانت ہے اگرچہ وہ اجازت کے طور پر ہم خرش کر لیتے ہیں استعمال کر لیتے ہیں اس میں عام طور پر ارفن اجازت رہتی ہے لیکن وہ رقم جو ہے وہ امانت ہے اس کی زکاة ہمارے اوپر نہیں ہے جس نے دیا ہے یعنی جس نے ہیوی ڈپوزٹ پر رکھا ہے اس کی زکاة اس کو ادا کرنی ہوگی یہ بھی مسئلہ یاد رکھیے کیونکہ عام طور پر دکان مکان کراہ پر لیے جاتے ہیں دیے جاتے ہیں تو اس میں ڈپوزٹ تو رکھا ہی جاتا ہے یہ تو عام رواج بھی ہے سسٹم بھی ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے قانون بھی ہے کہ کچھ ڈپوزٹ آپ رکھیے تاکہ اگر کوئی کچھ نقصان کر کے جائے تو اس ڈپوزٹ میں کٹا جائے گا بہرحال جو رقم ہم نے اس کے پاس جمع کی ہے وہ ہماری ملکیت ہے ہماری ہے اس کی زکاة ہم کو ادا کرنی ہے اب ایک آخری سوال کہ اگر ہم نے کسی کو قرض دیا ہے کسی کو ہم نے قرض کے طور پر رقم دے دیا ہے اب وہ رقم ملے گی یا نہ ملے گی اس کی امید نہیں ہے تو اب اس کی زکاة ہمیں ادا کرنا ضروری ہے یا نہیں جیسے میں نے اگر کسی کو ایک لاکھ روپے قرض کے طور پر دیا اب اس سے امید تو ہے کہ وہ مل جائے گی اور اس نے کہا بھی ہے وعدہ بھی کیا ہے دوں گا تو اس کی زکاة مجھے ادا کرنی ہوگی کیونکہ وہ رقم بھی میری ہے اور مجھے واپس ملنے والی ہے لہٰذا اس کی زکاة ادا کرنی ہے اور اگر ایسی صورت ہے کہ ہم نے جس کو دیا ہے اب اس سے امید بالکل نہیں ہے جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کو ہم نے دیا ہے اب وہ اگدم لاؤس ہو گیا اگدم پریشان حال ہے اب اس کے پاس کچھ نہیں رہ گیا اور ہم کو دکھ رہا ہے صاف طور پر کہ اب وہ دینے کے لائق نہیں رہ گیا تو اب اس کی زکاة ہمارے اوپر لازم نہیں ہے لیکن ایک سوال اسی زمن میں یہ آتا ہے کہ جیسے اب وہ جس کو ہم نے قرض دیا تھا اب وہ محتاج ہو گیا یعنی اس کے پاس کچھ نہیں رہ گیا ہے نقصان میں آ گیا تو وہ جو ہم نے قرض دیا تھا کیا اپنی زکاة میں اس کو کاٹ سکتے ہیں لوگ سوچتے ہیں کہ اس میں بھی ضعورت مل جائے اور وہیں ادا بھی ہو جائے اپنا کچھ دینا بھی نہ پڑے زکاة میں لیکن یاد رکھئے یہاں اس طرح سے وہ زکاة ادا نہیں ہوگی جیسے میں نے ایک لاکھ روپے کسی کو دیا اب وہ شخص جس کو میں نے ایک لاکھ روپے دیا اب وہ پریشان حال ہے محتاج ہو گیا اس کے پاس کچھ نہیں رہ گیا ایک لاکھ روپے کیا اس کو دس روپے بھی دینے کی طاقت نہیں ہے تو اب مجھ پر زکاة کی رقم اس کو دینا ہی ہے چونکہ اب وہ پوزیشن اس کی ہو گئی کہ اس کو زکاة دی جا سکتی ہے تو اپنی طرف سے اسے رقم دی جائے جیسے ہماری زکاة اگر پچاس ہزار زکاة نکل رہی ہے تو ہم اس کو پچاس ہزار دے دیں اب پھر اس سے ہم لے سکتے ہیں کہ ہمارا قرض دے دوں جیسے اس پر ہمارا قرض تھا اور ہمیں ادھر زکاة بھی پھر اس سے ہم قرض لے سکتے ہیں کہ ہمارا قرض آپ دے دیجئے اس طرح سے زکاة بھی ادا ہو جائے گی اور ادھر وہ قرض سے بھی سبکدوش ہو جائے گا اس کے حق میں بہتر ہوگا اس کے مطالق اور بھی کئی اہم مسائل ہیں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً کل بھی درس رہے گا اور جو بھی سوالات آئیں گے انشاءاللہ ان کے مطالق جوابات پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے آپ حضرات کے بھی ذہن میں کوئی سوال ہو زکاة کے مطالق اور بہت سارے مسائل شرعیہ ہیں کوئی سوال ہے تو آپ لکھ کر کے دارالفتہ میں بھیج دیں انشاءاللہ وہ سوال کا جواب درس میں پیش کیا جائے گا صدق فطر کے بارے میں بس ایک مسئلہ یاد رکھی ہے کہ ہر مسلمان عاقل بالق مرد و عورت مالک نصاب پر صدق فطر بھی واجب ہے صدق فطر اس کے لئے مالک کی نصاب ہونے کے بعد مقداری نصاب پر سال ہونا یہ اس کی کوئی شرط نہیں ہے ہر مسلمان جو بھی عاقل بالق مالک کی نصاب ہیں ان پر صدق فطر واجب ہو گیا رمضان شریف میں جو روزہ رکھ رہے ہیں وہ بھی ادا کریں اور جو روزہ نہیں رکھ رہے ہیں وہ بھی صدق فطر ادا کریں کیونکہ اگر کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہے ہیں جیسے کہ بیمار ہے یا بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں شریعت نے ان کو رخصت دے دیا ہے فیدیہ ادا کر رہے ہیں تو ان کے اوپر بھی صدق فطر واجب ہے صدق فطر ادا کریں اسی طرح سے جو حضرات شادی شدہ ہیں بال بچے والے ہیں تو ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ان کی کفالت میں ان کی پرورش میں ہیں تو وہ اپنا بھی صدق فطر ادا کریں اور اپنی جو بال بچے ہیں ان کا بھی صدق فطر ادا کریں ان کی طرف سے ادا کرنا بھی باپ پر لازم ہے بیوی کا صدق فطر شوہر کے اوپر لازم نہیں ہے لیکن اگر شوہر اس کی طرف سے ادا کر دیتا ہے تو ادا ہو جائے گا صدق فطر کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص صدق فطر ادا نہیں کرتا اس کے روزے زمین آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں معلق مطلب لٹکہ ہینے قبول نہیں ہوں گے اس لیے ضروری ہے کہ صدق فطر ادا کرنے صدق فطر کی ادایگی کا وقت تو عید کی نماز سے پہلے پہلے ہے لیکن اتنا انتظار نہ کریں کہ عید کے دن میں صدق فطر ادا کروں گا ابھی بھی آپ صدق فطر ادا کر دیں گے تو صدقہ ادا ہو جائے گا صدق فطر کی ادایگی کے لیے پورے رمضان شریف میں آپ کبھی بھی ادا کر دیں آپ کا صدق فطر ادا ہو جائے گا بہتر یہی ہے اس لیے کہ اگر واقعی کوئی پریشان حال ہیں آپ کی نظر میں جن کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ضرورت مند ہیں اور ان کو صدق فطر دینا چاہیے ان کو زکاہ دینا چاہیے تو اب عید تک کا انتظار نہ کریں کیونکہ ہو سکتا ہو اگر پہلے دیں گے تو ان کے لیے بہت سارے انتظامات ہو جائیں گے خاص طور پر عید کی خوشی کے لیے کپڑے بنوانا ہے اور عید کے سامان خریدنے ہیں تو اگر پہلے ہی ان کو دے دیں گے تو ان کا کام بن جائے اور ان کے لیے سہولت بھی ہو جائے اور ان کی حاجت پوری ہو جائے اس لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے ہی ادا کر دیں ابھی صدق فطر کی جو مقدار ہے وہ ہے دو کلو پینتالیس گرام یہوں یا اس کی قیمت تو دو کلو پینتالیس گرام یہوں آج کی تاریخ میں اس کا جو اندازہ درمیانی یہوں کے اعتبار سے لگایا گیا ہے تقریبا سو روپے یا اس سے کم لیکن سو روپے یہاں پر فکس کر لیا گیا ہے تاکہ سب کو اس کا علم حاصل ہو جائے اور اسی کے مطابق سب جلدی سے ادا کر دیں تو سو روپی یہ ایک صدق فطر ہے اگر گھر میں چار افراد ہیں میاں بیوی دو بچے یا چھے لوگ ہیں سات لوگ ہیں میاں بیوی کے ساتھ ان کی اولاد بھی ہے تو وہ ٹوٹل ملا کر کے صدق فطر ادا کر دیں صدق فطر ادا کرنا ضروری ہے صدق فطر کی ادائیگی کے لیے بھی مستحق ہونا ضروری ہے یعنی جو مستحق ہے مستحق کون ہے جو مسلمان سنی صحیح لقیدہ فقیر فقیر بھی ہو فقیر کا مطلب جس کے پاس مقدار نصاب نہیں یعنی ساڑھے باون تولہ چاندی یا اتنی رقم جس کے پاس نہیں ہے وہ شریعت کی نظر میں فقیر ہے اور جس کے پاس مقدار نصاب پہلے سے موجود ہے تو اس کو صدق فطر دیں گے تو ادا نہیں ہوگی زکاة بھی وہ لے نہیں سکتا صدق فطر بھی وہ نہیں لے سکتا ہے اس لیے یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جو مستحق ہو اس کو ہی صدق فطر دیں اور زکاة کی رقم دیں کافر کو اگر زکاة کی رقم دیں گے تو زکاة ادا نہیں ہوگی صدق فطر بھی ادا نہیں ہوگا اس کے لیے خاص طور پر یہ مسئلہ یاد رکھئے کہ زکاة صدق فطر جس کو فطرہ کہتے ہیں یہ مسلمان سنی سیلقیدہ کو دیں گے تب ہی ادا ہوں گے بہت سارے لوگ کہتے ہیں سوال بھی کرتے ہیں کہ گھر میں کام کرنے والی بائی ہے یا ہمارے یہاں کام کرنے والا نوکر ہے وہ غیر مسلم ہیں تو اس کو ہم زکاة یا صدق فطر دیں گے تو ادا ہوگا نہیں ادا ہوگی کیونکہ یہاں شرعان اس کی قید ہے شرط ہے کہ زکاة اور صدق فطر مسلمان سنی سیلقیدہ کو دیں گے تب ہی ادا ہوگی ورنہ ادا نہیں ہوگی پھر سے ادا کرنا ہوگا جو نوکر ہیں یا نوکرانی ہے پہلے سے کام کر رہے تو ان کو الگ سے آپ عیدی کے طور پر توفتا جو بھی پیش کرنا چاہیں پیش کر سکتے ہیں لیکن زکاة کی رقم اور صدق فطر کی رقم ان کو نہ دی جائے وہ آدھا بھی نہیں ہوگی اس سلسلے میں کبھی کبھی کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ آج ہم کیسے پہچانے کہ یہ مستحق ہے مستحق کو پہچاننا آج کل ایک بہت مشکل مسئلہ بن گیا ہے کہ بہت سارے ایسے بھی آتے ہیں مانگتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم کو زکاة دو ہم کو پترہ دو اور ہم کو لگ رہا ہے کہ یہ مستحق نہیں ہے تو کیا ان کو دیں گے تو ادا ہوگی تو اس سلسلے میں شرعان حکم یہ ہے کہ اگر اس کا ظاہر حال ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ واقعی یہ محتاج ہے ضرورت مند ہے پریشان ہے یا قرضدار ہے تو اس کو ظاہر حال کے مطابق اور مسلمان ہے سنی سویل عقیدہ ہے اس کو دے دیں گے آپ کی زکاة ادا ہو جائے گی خاص طور پر پہلے رشتہ داروں میں تلاش کریں رشتہ داروں میں جو مستحق ہیں یہاں تک کہ اگر چچا ہے پھوپا ہے مامو ہیں مامو ذات بھائی چچا ذات بھائی خالہ ذات بھائی یہ جو رشتہ دار ہیں ان میں جو مستحق ہیں یعنی مقدار نساب کے مالک نہیں ہیں تو ان کو زکاة کی رقم یا صدق فطر پہلے دی جائے اور اگر الحمدللہ رشتہ دار میں کوئی بھی ایسی حالت میں نہیں ہے سب اچھی حالت میں ہیں کوئی مستحق نہیں ہیں تو پھر پڑوس میں یا محلے میں یا آگے چل کر کے دیکھا جائے اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے جو سنی دینی ادارے ہیں مدرسے ہیں دارلوم ہیں ان میں مستحق طلبہ موجود ہوتے ہیں اس لئے اگر سنی ادارے میں دارلوم میں اگر آپ زکاة کی رقم صدقہ فدر کی رقم دیں گے تو اس میں ڈبل ثواب ہے اس لئے کہ زکاة بھی ادا ہو جائے گی اور ساتھی ساتھ دین کا علم پھیلتا رہے گا دینی علم کی نشر و اشاعت میں ہمارا بھی حصہ ہو جائے کیونکہ جو علماء پڑھا رہے ہیں اچھے اچھے علماء نکل رہے ہیں حافظ قرآن تیار ہو رہے ہیں وہ دین کا کام کر رہے ہیں تو اگر وہاں پر آپ دیں گے تو اس میں آپ کو ڈبل ثواب اس اعتبار سے ہے کہ زکاة بھی ادا ہو جائے گی زکاة ادا کرنے کا ثواب اور ساتھ ساتھ اللہ کے مقدس دین کا علم پھیل رہا ہے اور دین کی خدمت ہو رہی ہے اس میں بھی ہمارا تعاون شامل ہوگا تو اس اعتبار سے سنی دینی اداروں میں دارلوم میں مدارس میں اگر دیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا آپ کی اطلاع کے لئے ارز کر رہا ہوں الحمدللہ اپنی سنی بڑی مسجد کے متصل دارلوم اہل سنت حاج آدم صدیق بڑا ہی عظیم و شانی دارہ ہے دارلوم حنفیہ رضویہ قلابہ میں جو مین ہے مدرسہ جہاں سے اچھے اچھے حافظ قرآن آج پورے ہندوستان بیرون ہند میں جا کر دینی خدمات انجام دے رہے ہیں اور اسی کی شاخ یہاں اپنے متصل موجود ہے اور آپ کے لئے خدمت کے لئے آتی رہتے ہیں گھر میں کسی کا انتقال ہوا قرآن خانی کے لئے مدرسے کے بچے آ رہے ہیں عصال سواب کے لئے مدرسے کے بچے آ رہے ہیں گھر میں جا رہے ہیں آپ کو دعوت کرنی ہے تو وہ مدرسے کے بچوں کو دعوت یہاں تک کہ مسجد میں قرآن خانی ہوتی ہے بہت سارے رشتدار آ نہیں پاتے ہیں لیکن مدرسے کے بچے آ کر کے آپ کے مرہوم کے لئے کریں نہ بھولیں دعلم اہل سنت حاجی آدم صدیق یہاں پر موجود ہے زکاة صدق فطر کی رقم آپ یہاں تک پہنچا سکتے ہیں اور اپنے بڑے گیٹ کے پاس بھی ٹیبل لگے ہوئے ہیں اگر مدرسے میں نہیں جا سکتے ہیں تو یہی سے آپ رسید حاصل کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی صدق فطر کی رقم بھی ادا ہو جائے اور ساتھی ساتھ دعلم میں علم دین کی نشر و اشارت میں آپ کا حصہ بھی ہو جائے تعاون شامل ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کا بہتر ثوابتہ فرمائیں